بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی ٹیسٹی ایزی ویجیٹریان کھانا کی ریسپی دکھا رہی ہیں میں نے مسور کی دال کی پلاو بنائی تھی سب سے پہلے میں نے غرم مسالہ سابود دالی اونین دال کے اس کو فرائی کری اس میں تین آلو کو کٹ کر کے وہ بھی ساتھ فرائی کر لی آلو ہاف گل گی تو ٹومیٹو میں پانچ ادت لی میڈیم سائز کی اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی پیس میں کٹی کٹ کے اس کو بھی دال دی اب اس میں نمک 1 ٹیبل سپون میں دالی کیوں رائس کے حساب سے رائس میں نے تین کپ سوک کر کے رکھی ہوئی اور چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون کوارٹر ٹی سپون حلدی دالی اب اس میں دال رہی ہوں زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون لیسن 1 ٹی سپون اب اس میں دال کے اچھی طرح سے آپ یہ تمام چیزوں کو مکس کریں اور جنجر میں نے دالی ہاف ٹی سپون دال کے اس سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں کرتے کرتے مسالہ جل جائیں گے اس وجہ سے چار ٹیبل سپون پانی دالیں اچھی طرح سے بھونے ٹومیٹو آپ کی گلگی آلو ہاف گلگے میں مسور 1 کپ بوائل کر کے رکھی تھی چھلکا والی وہ بھی دال دی دال کے اچھی طرح سے بھونے بھوننے کے بعد آپ پانی اس میں 3 کپ دالیں دال کے اس کو رکھ دیں یہ بوائل ہونے پر آپ کو اس میں دالنی ہے رائس رائس میں نے سوک کر کے 1 آور پہلے رکھی تھی وہ دال کے اس کو آپ اچھی طرح سے بوائل ہونے کے بعد اس کو آپ دھم پر رکھ دیں بہت مزید کی ہوتی میں نے ایک بھی بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی اور نمک اسی لئے 1 ٹیبل سپون دالی کیونکہ رائس میں بھی ایجز ہو جائیں گے دیکھیں اتنی اچھی طرح سے اس کو میں آپ دھم پر رکھ دیں دیکھیں کتنی زبردست ہوگے کھلے کھلے چاول ہو جائیں گے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ میری ویجیٹیرین رائس ہے یہ میری بیٹی کی فیوریٹ ہے اسی لئے میں نے اس کے لئے خاص بنائی تھی تو دیکھیں آپ لوگوں میں دکھا رہی ہوں تو اس کو بس دیکھیں میں نے بوائل ایک بھی کر کے رکھی ہوئی تھی تو میں اس کو بوائل ایک کے ساتھ سرف کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ میں نے رائتہ ہے میں نے چٹنی ہے ٹومیٹو کی ہوم میں چٹنی اور میں گاجر کی اچار بنائی تھی اس کی بھی ریسیپی میں آپ کو دے دوں انچوائی کریں لائک کریں